الحمدللہ یہاں برسائقل الحکومت ہے اور ہم کو ہر قسم کی یہاں پر یعنی آزادی ہے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور قاسکل کے مسلم پرسنللہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے ہم اپنے شادی بیعہ اور وراثت کے مسائل سارے مسائل اپنے قرآن حدیث سے ہم عمل کر رہے ہیں ایسی حالت میں اگر مخالفت پر اتر آ جائے تو یہی بغاوت ہے یہی خارجیت یہی خارجیت کے طرف نہیں جانا چاہیے انسان کو جہاں تو کسکے امن پسند ہونا چاہیے امن کے ساتھ زندگی اوزار نہیں چاہیے ہاں ہمارے کہے کہ تم پانچ اخنمات نہیں بڑھ سکتے تو ہم اس وقت چھوڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہے کہ اسلامی طریقے سے تم شادی بیعہ نہیں کر سکتے نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم کو جب اجازت تھے آپ کو معلومات کے لئے بتا رہا ہوں جس وقت بامبے پیس ہوا تھے جس میں عمر شریف بھائی بھی تھے اس وقت عرب کے لوگ یورپ کے لوگ امریکہ کے سپیکرز آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا واللہ واللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ممالک میں اتنا بڑا مجمع دینی اسلام کے نام پر جمع ہو جائے یہ نہ ممکن ہے حکومت ہند کا ہم کو یعنی شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ وہ اجازت جو عرب ممالک میں نہیں ہے وہ اجازت جو یورپ میں نہیں ہے وہ جو امریکہ میں نہیں ہے وہ اس اجازت یہاں پر ملی ہے ہم بڑی آزادی کے ساتھ الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں دین کے عمل کر رہے ہیں ایسے وقت میں امن کے اندر خلل لال کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی خارجیت ہے یہی خارجیت ہے بغاوت کا جو فکر یہی خارجیت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے امن کے ساتھ بہتر انداز سے ہم اپنے خوخوخ یہاں منوا سکتے ہیں یہ ہماری کمی ہے کہ اگر ہمی کوئی حق نہیں مل رہا ہے تو ہماری کمزوری ہے قانون کی کمزوری نہیں ہے قانون یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ بچہ جو اٹھارہ سال کا ہو جائے چاہے بچے ہوگے چوبیس اور پچیس کے اندر یہ نص آیا ہے کہ جو دین چاہے اختیار کر رہے جس دین کا چاہے پرچار کریں یہ نص ہندوستان کے قانون کا نص ہمیں بتا رہا ہے اس حالت میں ہم کیوں بھئی اس آمن کو ختم کریں آمن کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالی ہمیں آمن کے ساتھ رکھیں وآخر دار الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبی اجمعین مدرگ و دوستو اسلامین و جوانو اور معرزز اسلامی ماں اور بہنو کوئی بھی جماعت کوئی بھی فرخہ دنیا میں مکمل پورے طور پر حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن حدیث کو نہ اپنائے قرآن حدیث کو اپناتی ہوئے بھی پورے طور پر حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کے طریقے کو نہ اپنائے ہو قرآن حدیث کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنی جماعتیں بنی ان میں کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ ہنڈیٹ پرسنٹ حق پر ہے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناتے غلطی ہو ہی جاتی ہے ایک جماعت کو اچھی جماعت کب کہا جائے گا اس کے اندر اچھائیاں زیادہ اور ایک جماعت کو بری جواعت کب کہا جائے گا اس کے اندر برائیاں زیادہ ہاں دنیا میں ایک جماعت ہے رہی ہے جس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں تھی اور پورے طور پر حق پر تھی وہ تھی صحابہ کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کی جماعت میرے عزیز دوست اور بھائیو یہ جو قوارج کی جماعت ہے اس کے بہت سے فارمولے بہت سے زوابط اور بہت سے مناہج ایسے ہیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتے مگر اسی شکل کی چیزیں وہی چیزیں ہم آج کی جماعتوں میں جب جگتے ہیں تو بات فورا سمجھ میں آیا جاتی مثال کے طور پر پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمرقون من الدین اور یخرجون من الدین کما یخرج سحم من الرمیہ دین سے یہ لوگ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے واللہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے زمانے میں بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی مگر جب میں نے جماعت المسلمین کے نام سے ایک فرقے کو دیکھا ان کے عمل پر میں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آگئی جب یہ لوگ نمازیں ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں روزے ہم سے زیادہ رکھتے ہیں تلاوت کلام پاک ہم سے زیادہ کرتے ہیں بعض علامتوں میں کلامت یہ آئی ہے کہ راتوں میں تحجد پڑھتے پڑھتے راتوں میں جگتے جگتے ان کی آنکھوں میں یعنی کہ کیا کہتے ہیں جگتے جگتے آنکھیں ان کی خراب ہو گئی ان کے چہرے پیلے پڑھ گئے یہ حالت خوارج کے تھے ایک زمانے میں اور یہ چیز ہم نے جماعت المسلمین کے اندر دیکھا ہے بڑے عبادت گزار رہی ہیں پورے طور پر تشدد کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امرقونہ من الدین کمائے امرقصہ من الرم یا یہ کیسے بات دراصل دنیا میں وہ لوگ بہت موحید کہلائیں گے توحید پرس کہلائیں گے دنیا میں بڑے نمازی کہلائیں گے لیکن کل قیامت کن اٹھایا جائے گا تو یہ کہہ کر بلائے جائے گا اے کافر چلے آنکھ ہم تو کفر سے بھاگے تھے ہم تو کفر سے بھاگے تھے اے مشرق چلے آنکھ تو لوگ کہیں گے ہم تو شرق سے بہت بیزار تھے چھوٹی چھوٹی بات کرنے والے کہ ہم مشرق کہہ دیتے تھے ہم کو مشرق بتایا جا رہا ہے تو اس وقت کہا جائے گا تم نے تو شرق نہیں کیا تم نے تو کفر نہیں کیا جو لوگ مشرق نہیں تھے ان کو مشرق کہا دنیا میں تم نے جو لوگ کافر نہیں تھے ان کو کافر کہا وہ سزا آپ کو دی جا رہی ہے اس لئے کہ بہرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اِذَا رَمَا مُسْلِمُونَ مُسْلِمَا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو فاسق کہتا ہے سامنے والا فاسق نہیں ہے تو وہ چیز لوٹ کر اس کی طرف آئے گی دنیا میں فاسق نہیں بن جائے گا دنیا میں کافر نہیں بن جائے گا کل قیامت کے دن کافر کہہ کر بلایا جائے گا اور کفر کی سزا اس کو دی جائے گا دنیا میں فاسق نہیں من جائے گا دنیا میں تو بڑا نیک رہے گا لیکن چونکہ جو فاسق نہیں تھا اس کو فاسق اس نے کہہ دیا تو اس لئے قیامت کے دن اس کو فاسق کہہ کر بلایا جائے گا اور فخص کی سزا اس کو دی جائے گی اس لئے میری ماں بہنیں اور سی طریقے سے ہمارے بھائی تمام کے دن اس معاملے میں بلکل چوکننے رہیں سوچ سمجھ کر بات کہیں انسان کبھی کبھی زبان سے بات کہتا ہے لا یلقی لہ بال اور اس کی طرح توجہ نہیں دیتا لیکن اس کو جہنم میں ایسے گراتی ہے ایسے گراتی ہے کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے انسان بات کہے تو تول کر کہیں کسی کو یہ لقب دے تو واقعی اس کے لائے خید ہو دے ورنہ نہ دے تو اس معاملے میں بہت تھی چوکرنے رہنا چاہیے اور خوارش کی یہ غلطی تھی خوارش کی غلطی یہی تھی کہ وہ لوگ بڑے اپنی جگہ عبادت گزار تھے بہت کچھ تھے لیکن انہوں نے صحابہ کو کافر خرار دیا صحابہ کو انہوں نے ختل کیا اپنے علاوہ اپنی جماعت کے علاوہ ساری امت کو لوگ کافر سمجھتے تھے اس لئے ان کے بارے میں کیا کہا گیا یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیہ دین سے ایسے نکل گئے کیونکہ ساری باتیں کچھ فائدہ نہیں سارے آمال کو کچھ فائدہ نہیں سارے اچھے اقوال کا کچھ فائدہ نہیں کیوں سارے کے سارے ضائع ہو گئے اس لئے کہ امت کو تم نے کافر سمجھا اب آئیے خوارش کی چند غلطیاں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے صحیح منحج کیا ہے صحابہ کا طریقہ ہے وہی بتاتا جاؤں یہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بغیر کسی ججک کے بغیر کسی ججک کے یعنی بڑی جرت کے ساتھ تم ظالم ہو تم کافر ہو تم فاسق ہو کہاں سے دلیل جو ان کا سب سے پہلا انسان تھا اس نے پیارے نبی ساسم کو اعدل یا محمد اعدل کہا اللہ کے رسول ساسم کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے محمد تم انصاف کیجئے اللہ اکبر کیا کہا نبی ساسم نے خبت و خسرت اللہ معدل اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرنے والا اگر میں انصاف نہیں کیا تو تم تو برباد ہو گئے تم تو ناکام ہو گئے خبت و خسرت اللہ معدل اور ان کے غلط یہ ہے یہ ہے کہ قرآن مجید کی غلط تعبیلے لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ وعی دیا ہیں قرآن مجید کی غلط تعبیلے کیا کرتے ہیں یعنی وہ آیتیں خالص کفار کے بارے میں وارد ہوئی ان کو لاکے فٹ کرتے ہیں کہاں مسلمانوں کے اندر جو گناہ کرتے ہیں ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں کیونکہ جو کفر اور شرک کے اندر ابتلا ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں پڑے رہیں گے اور جو مسلمان ہیں اگرچہ کہ گناہ کبیرہ کربی لیا ہے تو اللہ تعالی کی مشیعت کے تاہتے چاہے تو اللہ سزا دے یا بغیر سزا کہ اس کو جنت میں بھیج دے تو ان سے کہتے ہیں جو جہنم میں گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہ گیا جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جہنمی جو کافر اور مشرک رہیں گے وہ لوگ جہنم سے نکلنا چاہیں گے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے میرے عزیز دوستو گناہ تین قسم کا ہوتا ہے یہ گناہ گناہ صغیرہ ہے چھوٹا گناہ ان الحسنات یزہی بن السیاد بھلائی کرو یہ گناہ مٹ جائے جیسے نبی سلسل میں کہا کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے گناہ کے لئے کفارہ ہے یہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور نبی سلسل میں نصیحت بھی کی وَأَدْبِيَ السَّيِّتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا تم سے گناہ سرددہ فوراں نیکی کرو تو یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دی تو یہ کونسا گناہ ہے یہ گناہ صغیرہ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں گناہ کبیرہ ہیں لیکن گناہ کبیرہ میں بھی یہ چیز ہے وہ ہے شرک شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ ہے تحت المشیعہ تحت المشیعہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے مشیعت کے تحت ہے دلیل اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ لِمَنْ يَشَاءَ کا مطلب کیا ہے جس کو چاہے جتنے گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ دیکھنے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے اسی آیت کے اندر ہے تو شرک کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہیں وہ تحت المشیعہ اللہ تعالیٰ کے مشیعت اور ارادے کے تحت ہے چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے چاہے تو اتنی سزا جہنم میں دے کر اس کو جہنم سے باہر نکالے ایک آدمی جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے جھوٹے کو جہنم میں جانا ہی ہے ہو سکتا کہ کوئی ایسی سچ بات اس نے کہہ دی ہوگی جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر سزا کی جنت میں بھیج دے ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے خود کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ اَيُشْتَكَبِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاء شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے معاف کر دے اور چاہے تو سزا بھی دے تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک آدمی جھوٹ کہہ کر کیا یہ گھنٹا جہنم میں رہنا پسند کرے گا رہ سکیں گے وہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے تو یہاں پر جہنم سے درائیا گیا پڑوسی کو ستانے والا ایمان والا نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا جہاں کہیں ان کو وعیدیہ بھی کہا جاتا ہے وعیدیہ کا مطلب وعید والی درانے والی جہاں جہاں آئے تے آئیں حدیث سے آئیں ان کو انہوں نے لے لیا لیکن ایسے فٹ کیا کہ ساری امت جہنم میں تو خارجی خوارجی بڑے سچے ہوتے تھے وہ معلوم ہیں مہدیسی ان کے حدیثوں کو لیا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ذرا بھی جھوٹ بولو تو جہنم میں گئے عجیب و غریب بات ہے سچے ہی سچے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یمرقونہ میں دین ہی کمائی امرقصہمیونہ رمیہ سچے ہونے کے باوجود بھی اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کمائن سے تیر نکل گیا اللہ اکبر یہ کونسی غلطی ہے ان کی دوسروں کو کافر سمجھنا دوسروں کو فاسق سمجھنا جس سچائی پر ان کو ناز ہے اسی سچائی نے ان کو دین سے باہر نکال دیا پڑوسی کو ستانے والا ان کے پاس کافر ہے ہمارے پاس گنہگار ہے گنہگار ہے اس کے سزا اس کی ملے گی جہنم میں لیکن اللہ تعالی اس کو نکالے گا اس کا گناہ ہے اللہ تعالی چاہا تو معاف بھی کر دے جس پڑوسی کو اس نے ستایا ہے کوئی ایسا کام بھی شکریہ